دوستو آپ سب کاردک سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیکل گیان میں آج ہم بات کریں گے جو اکلے 625 ٹیبلیٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں کس طرح کی دوائی ہے کن کن پریشانیوں میں بیماریوں میں اسے یوج کے سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے ڈوزز اور سائیڈیویٹ کے پورے ہیں پورا آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گیان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریش کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوڈیفیزن آپ کو ملتی رہے چلی دوستو شروع کر لیتے ہیں ایکومینٹس ہیلتھ کیئر لیمٹیڈ اس کو بناتی ہے جو کی ایک جینریک برانڈ ہے اور ایم اکسلین پورٹیشم کلیمیٹ یہ ہے کومبینیشن کی ٹیبلیٹ ہے ہے ایم اکسلین اس کے اندر جائے دوستو وہ ایک انٹیبائٹک ہے پینسلین گروف کا ایک انٹیبائٹک ہے اور گرام نیگیٹیو ساتھ ہی گرام پوچیٹ دونے طرح کے بیکٹیریا کو کل کرتا ہے دونے طرح کے بیکٹیری کو ختم کرتا ہے اس کے جو ساتھ میں جو دوسرا سولٹ ہے وہ ہے کلیونٹ ایسیڈ یہ ہے دوستو ایک یا کوئی ایک کوئی بھی انٹیبائٹک نہیں ہے یہ بیٹا لیکٹو مائز انہیبیٹر ہے ہے یعنی تین ڈا ہیں بنتا ہے تو اس کو ختم کرتا ہے تین سو پیسٹر میلِ گرام میں ملتا ہے اور اس یقلتا ہے اس کے علاوہ چھسپچیز میلِ گرام اور ایک ہزار میلِ گرام تین Arx pipe میں آپ کو مارکیٹ اوالے بل ido جاتا ہے میں تھین representsمیلگرام کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر دوستو پچاس ایم اکسلین کلیونٹ ملتا ہے اور اگر 625 کی بات کرتا ہوں جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں تو اس کے اندر پالسو ایم اکسی اور ایک سو پچیس کلیونیٹ ایسیڈ اور اگر ایک ہزار کی بات کرتا ہوں تو آٹھ سو پچیسٹر ایموکسیلین اور پلس ایک سو پچیس ملگرام جو ہے وہ کلیونیٹ ہوتا ہے تو اس ٹیبلیٹ کے اندر جو ہے وہ پانسو ملگرام ایموکسی اور اس کے علاوہ کلیونیٹ ایسیڈ جا ہے وہ ایک سو پچیس ملگرام میں ہے بات کریں گے دوستو اس کے یوج کے بارے میں کن کن بیماری میں سے یوج کیا جا سکتا ہے کمیونیٹی ایکریٹ نیمونیاں کے ساتھ میں بخار چلیونیٹo کا ہونا ساughtی اے بلگم کانا جو کمیونیٹی ایکریٹ نیمونیوں ہوتا اس طرح کی دیکھتی دیوستو ہوتی بخار کے ساتھ سا س beberلگ لگ سکتی ہے یا بلگم آسکتا ہے تو اس طرح کے نیمونیاں میں بھی سے یوج کیا سکتا ہے اس قرار کے انفیکشن میں بھی اسے یوج کی جاتا ہے جس میں سوجن آجاتی ہے کان کے اندر کا جانا یا کسی بھی طرح کی فونیسی فوڑے کا اندر کان کے اندر نکل جانا تو اس طرح کا infection ہو جاتا اس کے لیے بھی بہتری دعوہ اس کو مانا جاتا ہے ساتھی اس کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں یا دانت میں کسی طرح کی ڈینٹل سرجری ہونے پر بھی اسے خاص طور سے یوج کیا جا سکتا ہے ڈینٹسٹ کی یہ پہلی پسند ہوتی ہے ڈینٹسٹ جو بھی ہیں سب سے زیادہ اسٹیبلیٹ کو استعمال کرتے ہیں جو ہے اس سالٹ کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو برونکائیٹس جیسی بیماری یعنی سانس لینے میں برونکائیٹس کی ایک بیماری ہے جس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے مریض کو سوجن آجاتی ہے یعنی فیورو پر سوجن آجاتی سویلنگ سے آجاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اسے یوج کیا جا سکتا ہے اس کا علاوہ یورینلی ٹریکٹ انفیکشن یعنی یوٹی آئی کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں سے یوج کیا سکتا ہے یعنی پیشاب کرنے میں دکت ہونا یا بار بار روگی کو پیشاب لگنے کی استیتی ہونا اور پیشاب نہ آنا اور پیشاب پیلا آنا یا کسی بھی طرح کا انفیکشن ہے یورینلی ٹریکٹ انفیکشن جس کو بولتے ہیں تو اس میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے کڈنی سے سمبادی انفیکشن میں بھی اسے یوج کیا جاتا ہے ہڈیوں کے اندر جوئنٹ میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہو اس میں بھی اسے یوج کیا جاتا ہے نئی و پرانی انجری کسی بھی طرح کی ہو یا چوٹ لگ جانا کسی بھی طرح کی چوٹ ہو جانا تو اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی چوٹ لگے ہو یا پرانی انجری ہو تو اس کے اندر پس کا بن جانا مواد کا بن جانا اسے سکھانے کے لیے بھی اسے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے سرجری کے گھاؤں کو سکھانے کے لیے بھی اسے یوج کیا جا سکتا ہے اور ٹاکل لگے ہونے پر تو اسے خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کچھ اس کے یوجز میں نے بتائیں آپ کو اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر اپنے تجربے کا احضار پر اسے کئی طرح کی بیماری میں استعمال کرتے ہیں اگر میں سائیڈ ڈیفیکٹ کی بات کرتا ہوں تو اسٹیبلیٹ کے نوزیا، وومٹنگ، ڈائریا، ہیڈیک، ڈیزینیز، سانس لینے میں پریشانی ہونا یا اسکن ریسیج، اچھنگ ہونا اس طرح کی دکت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پینزلین گروپ کی دوہ سے جو ویکتی الیرژیک ہے اسے اسے نہیں دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی پریننٹ میلاؤ کو بھی اسے یوج نہیں کرنا جو ہوتا ہے بلکل بھی اسے پریننٹ میلاؤ کو نہیں دیا جاتا ہے ساتھ ہی لیور کے جو پیسنٹ ہیں ان کو بھی یا لیور فیلیر کی سکایت جن کے ساتھ پہلے رہی ہے تو ان کو بھی اسے نہیں دینا چاہیے اور اگر کیڈنی کے پیسنٹ ہے پرانے کوئی یا جن لوگوں کو پیلیا وغیرہ کی سکایت پہلے سے رہی ہے تو انہیں بھی اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لیور کو یہ تھوڑا حارم کرتا ہے چالیس کیجی کے وقتی کی اگر میں ڈوز کی بات کرتا ہوں تو چوبیس سو میلگرام پر ڈے کے حساب سے ڈیوائیڈ ڈوز میں اسے دیا جا سکتا ہے یعنی دو سے تین ٹائم الگ الگ ڈیوائیڈ ڈوز میں اسے یوج کیا سکتا ہے اس کے علاوہ اپنے ڈکٹر سے سالہ لے کر ہی آپ اسے استعمال کرائیں یہ سیرف فرم میں بھی مل جاتا ہے اور بچوں میں سے سیرف فرم میں استعمال کر جاتا ہے اور تین سو پیشتر کی ٹیبلیٹ آتی ہے جیسے میں نے بتایا تو تین سو پیشتر کی ٹیبلیٹ بھی یوج کی جا سکتی ہے دوستو اب میں بتا دیتا ہوں اس ٹیبلیٹ جو فلال میرے ہاتھ میں ہے یہ کتنے میں آپ کو ملے گی دس ٹیبلیٹ کا پیک ہے ایک سو چھانو روپے میں آپ کو مل جائے گا اور یہ کافی مہنگی ٹیبلیٹ ہوتی ہے سبھی کمپنی ہوگی یہ جاتا ہے مہنگی 20 سے 22 روپے کی پڑھ ٹیبلیٹ آپ کو پڑھتی ہے جالتر کمپنی ہوگی دوستو جانا آپ نے جو ایک رائے 625 ٹیبلیٹ کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آتا ہمارے شویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل میڈیک الگیان کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ